اتر پوروے ڈلی سے بی جے پی سانسد منوش دیواری کا کہنا ہے کہ اسام کی طرح ڈلی میں بھی این آر سی لاغو ہونی چاہیے ڈلی میں بھی خطرے کی استطیع ہے اسی چیز کو جاننے کے لیے ہم آ پہنچے ہیں جنپت میں جہاں میں لوگوں سے جانوں گی کیا ان کو بھی لگتا ہے کہ ڈلی میں استطیع خراب ہے ان کا کیا ماننا ہے کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈلی میں این آر سی لاغو ہونی چاہیے مانوش دیواری نے جو بیان دیا اس سے کیا آپ سہمت ہے آپ کو لگتا ہے ڈلی میں لاغو ہونی چاہیے این آر سی لاغو ہونی چاہیے مانوش دیواری نے کیا بتایا یا نہیں بتایا I am not very sure but NRC should be applied in the bordering states where there are immigrants coming into the country and the government does not know how many people are there how many citizens are there and how many neighboring people from neighboring countries are there لاغو ہونا چاہیے بہت جاری ہے کیونکہ بھاری کے لوگ کرنا اترائید لوگ identify کرنے سکتے کوئی بھی کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی کچھ کر کے جاتا ہے اور وہ سب اندین کے اوپر آج 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 اور ہر ایک پیپل پبلک پیپل رہتا ہے ان کو بھی دھککہ پہنچ سکتے ہیں وہ unknown person رہتے ہیں اور بھارکی جو لوگ آتے ہیں وہ بہت تک کیسے رہتے ہیں کیا پوزیچن میں آتے ہیں کیسے آتے ہیں ہم کو نہیں معلوم پڑے گا اور ہر ایک پوائنٹ پہ پولیس دیپارٹمنٹ کو بات خطرے کی نہیں ہے منوشتواری نے اپنے کمنٹ میں کہا ہے کہ جو لوگ انڈیا کے کسی بھی کونے سے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جیسے بہار سے آئے ہوئے کوئی لوگ ہیں جو یہاں پہ بس گئے ہیں نہ ان کا کوئی سیٹیفیکٹ ہے نہ کوئی آئی ڈی پروف ہے وہ بھی لوگ یہاں ڈلی میں کام کر رہے ہیں آپ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کتنا کرائم بغیرہ سب کچھ بڑھ چکا ہے اتنی افوائیں فیلتی ہیں سب پورے دیس میں اور سٹیٹ میں وہ پھر دلی اپنے انڈیا کی راجدان ہی ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں لاغو ہونی چاہی ہوں یہ اچھا قدم رہے گا پتہ بھی چلے گا کہ کتنے لوگ جانون ہیں کتنے نہیں ہیں بلکل ہونا چاہیے دیکھیں دکھت ان سے نہیں ہے جو انڈیا میں لوگ رہ رہے ہیں جو انڈیا میں کسی بھی سٹیٹ سے یہاں پہ دلی میں رہ رہے ہیں دکھت ہمیں ان سے ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے آئے اور کہاں سے رہ رہے ہیں اب کوئی اگر پانگلے دیجی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی روہیں گے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور باقی کافی سارے ہیں ڈیلی میں ایسی بات نہیں ہے بہت اگر یہ ہوتا ہے تو کم سے کم میں یہ پتہ جلے گا کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے کیونکہ کسی کا ہمیں پاس نہیں پتا کہ اس نے اپنے دیش میں کیا کیا تھا کیسے آدمی تھا وہ کو مردر کر گیا وہ کوئی کرائیم کر گیا ہے اور یہاں پہ آکے اگر ہم اسے ایسے ہی رکھ لیتے ہیں تو ہماری سیفٹی کے لیے بھی خطرہ ہے بلکل صحیح بات ہے کہ اینار سی علاقوں ہونی چاہئے ہمیں ایکشلی میں یہ تو پتہ ہونا چاہئے کہ ہمارے دیش میں ریل سیٹیجن کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں تو اس سے جو بہاری تطویں وہ جو آ رہے ہیں جس سے کیا کہتے ہیں آتموادی اور یہ سب کچھ ہونے کا خطرہ ہے اس سے کم سے کم یہ تو کلر ہو جائے گا کہ ہاں بھئی اتنے سارے آؤٹسائیڈر ہیں اور اتنے سارے کیا کہتے ہیں انسائیڈر ڈلی جو ہے وہ کاسمو پولیٹن ہے سب ہی جگہ سے لوگ آئے ہیں ڈلی میں مانوستواری اپنی وہ بیار کے ہیں مہاراشترہ میں کام کے ڈلی میں آکے بس گئے تو این ارسی کا کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ڈلی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈلی میں سب کچھ ٹک ٹاک ہے سورکچت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو خطرنا کے اسٹھیتی ہے ڈلی میں جو پوپلیٹن جس ہساپ سے بڑھ رہا ہے اس کے کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس سے اسٹھیتی بہت خراب ہو جائے کہ اتنا ہم لوگ کے ایڈی ایڈیا نہیں ہے جتنا کہ یہاں کے پوپلیٹن بڑھتے جا رہا ہے جیدی این ارسی نہیں لگاتا ہے تو اور پوپلیٹن بڑھے گا سارے جگہ سے لوگ یہاں پہ آتے جائے گا کنٹرول کرنا چاہت پانچ سال کے بعد بہت ڈیفیکلٹ جوب ہو جائے گا خالی این ارسی سے نہیں خطرہ کوئی ٹل جاتا ہے بیسے ہی بھی سرکاری پہ بابا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ایک نیا اور جیسے کہ آپ نوڑ بندی بھی دے گا بینک والے پریشان ہو گئے کرمچاری ہی نہیں ہے سرکار پہ کوئی سشٹم ہی نہیں ہے اور ایک نیا ہی ٹیچر اور پیچر کو کام دیتے ہیں اور مشکل میں ڈال دیں گے بلکل ہونا چاہیے این ارسی بہت ضروری ہے ہر سٹیٹ میں ہونا چاہیے ہیدھر نہیں دلی میں نہیں ہر سٹیٹ میں ہونا چاہیے تو آپ نے دیکھا میں نے تمام لوگوں سے بات کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ این ارسی لاغو ہونی چاہیے کچھ کا کہنا ہے نہیں ہونی چاہیے میں فراخان کیامرہ پرسن ویویک کے ساتھ آر نائن ٹی وی